ایت کے دن حوائش شعبت پوری نہ کرنے پر کانسٹیبل نے حافظ قرآن نوجوان کو اس کے باپ کے سامنے قتل کر دیا بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کے حوالے سے بدنام قصور میں بوری حوائشات کو پورا نہ ہونے پر پولیس کانسٹیبل نے حافظ قرآن نوجوان کو اس کے والد کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا ایف ای آر کے مطابق کھڑیاں خانس میں کاری حلیر الرحمن اپنے لڑکے سمیور رحمان اور صفیور رحمان کے ہمراہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہا تھا راستے میں گلی کے کونے بر پولیس کانسٹیبل مسعوم علی بھی آ گیا اس نے سمیور اللہ سے غلط حوائش کا اظہار کیا کانسٹیبل نے حافظ قرآن نوجوان کو دھمکے دی اگر عید کے دن بھی اس کی حوائش پوری نہ ہوئی تو اسے قتل کر دے گا نوجوان نے کانسٹیبل کی حوائش پوری کرنے سے انکار کیا تو تیش میں آ گیا نوجوان کو اس کے والد اور بھائی کے سامنے ہی گولی مار کر قتل کر دیا گیا ڈی پیو کسور کے مطابق تھانا خدیاں کے علاقے میں نوجوان کے قتل میں ملوظ ملزم احلکار کو ایک گھنٹے کے انتہائی کلیر وقت میں گرفتار کر لیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ نوجوان حافظ سمیر رحمان کے قتل کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے پولیس کی طرف سے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی حافظ سمیر رحمان کے قتل کے واقعے پر پاکستانی سراپا اقتجاج ہیں ٹویٹر پر جسٹس فار سمیر رحمان کے نام سے ہیشٹاگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پر جسٹس